بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بیل آفٹریسٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آفٹریسٹ بیل جو ہے وہ کس طرح سے گرارٹ کی جاتی ہے کیا کیا آرگومنٹ جو ہے وہ عدالت کنسیڈر کرتی ہے اور کب عدالت جو ہے بیل آفٹریسٹ جو ہے وہ ڈیکلائن کر دیتی ہے ان تمام پوائنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج جو کہ اس ہم نے چنا ہے یہ ایک کمپلینٹ سائٹ سے ایک بیل آرگومنٹ ہے جس میں تین سو سنتیس ایک ٹو کی ایک ایف آئی آر ہے اوپلیک چونتیس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس میں ہم نے جو ہے بیل ڈسمیس کرانی ہے اور اس میں ہم کس طرح سے آرگومنٹ کریں گے وہ تمام پوائنٹ جو ہے ہم دیکھیں گے پسٹ او فال تو جو ہے یہ آرگومنٹ کیا جائے گا کہ پرانٹ ایف آئی آر ہے اور ایکیوز جو ہے نامزد ایف آئی آر ہے اس کیس میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اس کا رول کیا ہے رول اس کیس میں یہ تھا کہ سپیسفیک رول تھا اور سپیسفیک ایٹریبیشن تھی ہی ایکیوز تی کہ اس میں سپیسفیک انجری کاش کی تو اس کیس میں جو سپیسفیک انجری کاش کر دیا اور اس کے بعد جو انجرت کیا مدعہ lunar تو یہ کسی طور بھی اس کا پردر toπاری میں کیس فال نہیں کرے گا پھردر موریس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں رکاوری کیا پھوائنٹ ہے اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ رکاوری بھی ہو چکی تھی جس وہم کو یوز کیا گیا جو اس میں آرٹیکل یوز ہوا لڑائی کے دوران وہ اس سے ریکاور بھی ہو گیا تو فردہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں سفیشنٹ انکریمنیٹنگ میٹریل جو ہے وہ اکیوز کے خلاف موجود ہے کمپلینٹ اس کے بیانات ساتھ ویٹنسز کے وہ کرومیٹ کرتے ہیں پراسیویشن کی سٹوری کو اور یہ کیس جو ہے نان بیلیبل فینس ہے اور یہ کسی طور پر فردہ لکواریو فاعل نہیں کرتا اس طرح سے جو ہے اس کمپلینٹس کا بھی خطر ہے اور یہ پراسیویشن کی ایویڈنس کو جو ہے ٹیمپل کر سکتے ہیں تو کوئی ایکسیپشن سرکمسٹانسز جو ہے اس کیس میں نظر نہیں آتے فردہ نہیں پڑی گئے تو عدالت سے جو ہے ریکویسٹ کی جائے گی اس کی بیل جو ہے گرانڈ نہ فرمائی جائے بلکہ اس کو بیائنڈ دیوار ہی رکھا جائے گی یہ اڈلی سٹیج ہے اور اس ابھی تک جو ہے اس میں جو ہے چلان بھی سمیٹ ہو چکا ہے تو یہ چلان میں جو ہے ابھی تک یہ بیئر نہیں ہوئے اور یہ فیس نہیں کلیٹ رائے گو تو جب وہ کنڈکٹ کیوز کے اس طرح سے ہوگا تو پھر اس کو بیل جو ہے وہ گرانڈ نہیں لی جائے گی تو اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا اور عدالت نے جو ہے وہ بیل کو ڈسکس فرما دیا